اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر پیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے موچھ رکھے عباد رکھے تو فرنڈز آج کا ولاغ صبح صبح سے میں نے سٹارٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ولاغ ہے کل کا اور کل کا ولاغ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے شادیوں در پیچھے آپ کو بتا شادی آگئی تھی اس کے بعد میری تبیت خود کی ٹھیک نہیں تھی پھر جناب ہم لوگوں نے تجلی کی برڈے ڈیلے کر دی ٹھیک ہے اور اس کو لگا کہ ہم اس کی برڈے بھول گئے ہیں ٹھیک ہے تو رات کو ہم نے اس کو سرپرائز وہ رو رہی تھی اتنے دنوں سے پریشان تھی اور رو رہی تھی رات کو بیٹھ کے کہ شاید میری برڈے سب بھول گئے ہیں تو ہم نے رات کو اس کی برڈے سیلبریٹ کی ساتھ اور اس کے بعد باہر سے کھانا مگا کے کھایا ٹھیک ہے تو ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت فنی اور بہت مزیدار ہماری فیملی کے مومنٹس ہیں وہ آپ بھی دیکھئے آپ بھی انجوائے کیجئے کیونکہ آپ بھی فیملی ہیں تو میں اپنی دونوں فیملیوں کے ساتھ وہ ساری مومنٹس شیئر کرتی ہوں تو اچھے لیے چلتے ہیں ولاغ کی طرف آپ چینل کو سبسکرائب کرنے پہلے اور بیل آئیکن کا بٹنے بھی ضرور دبا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو مشل کی سٹیچ کی اوے کپڑوں کی ڈیزائنگ بھی ملے گی آج والے ولاغ میں تو آپ ولاغ میں تو یہ دیکھیں جی فرینڈز ایسا بھی کوئی پاگل ہوتا ہے اپنی برڈے کے پیچھے کہ وہ برڈے کی وجہ سے رو رہی تھی بیٹھ کے کہ مجھے لگا مجھے آپ لوگ میری برڈے بھول گئے ہو تو آپ لوگوں نے سیلپیٹ نہیں کیا اور مجھے سرپرائز نہیں دیا تو ہم نے تو اچھا سرپرائز دیا تھا اسے تو فرینڈز آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا آپ کو میری آواز سے پتا چل رہا ہوگا مجھے تقریبا دو تین دن سے بخار بھی ہو رہا ہے بار بار ٹھیک ہے اور سردی لگ گئی اس دن میں ذرا باہر گئی ہوئی تھی بائک پہ تو نزلہ بھی ہے ساتھ اور ساتھ گلہ اخراب نہیں ہے مگر بخار ہے اور نزلہ ہے تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا ہم نے بہت مزا کیا بہت انجوائے کیا کل تجلی کی برزڈے پہ یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ مام کر رہا میں آئی نہیں لی تو گوری تو دل کی بات ہے ہی عوی کیا ہی عوی کیا ہی عوی đã دیکھو سی ہی ہی ہ év بہت کوئل کے کوئل کے نہیں کوئل کے کوئل کے میرے موہنگ پاڑے 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 در طویت پاڑے آپ نے نہیں پاڑے کیا اور دیکھیں جی فرینڈ سے تجلی تو شروع ہی کیک کو کھانا تو بس ہی نہیں یہ میرا ہے تو میں ہی کھاؤں گی اسے تو بہت مزا کیا بہت انجوائے کیا تو آپ تجلی تیار ہوتی ہے اور ہم لوگ چلتے ہیں باہر تو یہ دیکھیں تھی اب لوگ تجلی اور فجر وغیرہ ہو رہی ہیں تیار آپ کو پتہ بچیوں نظارے گھر میں جب چھوٹا سا وہ ہم نے گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے تو وہ تیار ہو رہی تھی بچے شوق سے تیار ہوتے ہیں وہ شوق سے تیار ہو رہی تھی دونوں سب تو ہم لوگ آگئی میں علی کے ساتھ آگئی ہوں باہر ہم لوگ جا رہے ہیں کھانا لینے کے لیے تو کھانا آج باہر سے لاکر ڈینر کریں گے ٹھیک ہے تو کیا کیا آرڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے پلان تو ہے مچھلی لیں گے چکن کڑا ہی لیں گے شاہد ساتھ شاہد چائنیز رائس تو بہت مزا آنے والا ہے آپ لوگ میرے ساتھ چلیے ہم لوگ جا رہے ہیں جیل روڈ پر جو نیو شائیگان اوپن ہوا ہے وہاں پر تو یہ دیکھیں جی پہنچ گئے ہم لوگ یہ جیل روڈ پر نیو شائیگان کے نام سے شائیگان والوں نے ایک برانچ یہاں بنائی ہے تو بہت اچھا بہت مزیدار اور بہت فریش کھانا ہوتا ہے ان کے پاس تو ہم لوگ نے فرینڈز مچھلی آرڈر کیا یہ مچھلی جو آپ کے سامنے دیکھ پا رہے ہیں یہ ہم نے آرڈر کیا یہ ہماری انہوں نے لگا دیا ہے مچھلی لی ہے ساتھ سے ساتھ ہم نے مٹن کڑا ہی بنوائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جناب آرڈر دیا ہے بچے ایک میں بھی تند نے کس نے بچے میں سے کہا تھا کہ مجھے برگر کھانا ہے تو مجھے برگر میرے لی لی لیتی ہے یہ برگر کا بھی آرڈر کیا ہے ساتھ ہم نے چائنیز رائز ان سے کہیں تو کھانا ہمارا ریڈی ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم گف شپ کرتے ہیں آپ بتائیں آپ سب لوگوں کا کیا حال ہے ہمارے تو یہاں شادی جب سے گزری ہے شادی میں سردی میں آتے جاتے رہے ہیں تیار ہوتے رہے ہیں تو وہ اس چکر میں تھنڈ لگ گئی ہے تو سب بچے بیمار باری باری ہو کے ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے بابا بھی بیمار ہوئے میری ہزبینڈ بھی اب وہ بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے واپس جوب پہ چلے گئے ہیں میں مگر ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو دعا کیجئے گا تو یہ دیکھیں دی فرینڈز آپ یہ ساری باہر کی ان کی لوک ہے بہت زبردست اچھی اچھا انہوں نے ریسٹورنٹ بنایا ہے تو میں نے سوچا جب تک کھانا ہمارا وہ آرڈر ہمارا تیار کر رہے ہیں تب تک میں آپ کو باہر کی ساری ان کی ساری ریسٹورنٹ کی ساری لوک دکھا دوں اور فرینڈز آپ سے شیئر کرنا تھا کہ آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھا کریں بہت ساری دعائیں کیا کریں ٹھیک ہے کہ میری دبیعت ٹھیک نہیں رہتی پہلے ہی مجھے ایسے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں ویسے ہی ہارٹ پیشنٹ ہوں تو ٹھیک رہے ویسے بھی نہیں رہتی سانس ہر وقت ٹکڑی رہتی ہے تو آج کل طبیعت زیادہ خراب ہے بخار بھی چڑھ رہا ہے اور پرسوں تو حد ہو گئی کہ مجھے گولیاں رییکشن کر گئیں میری دوائی میں نے جو کھائی بخار کے لیے ان کے ساتھ اس کے ساتھ میری اتنی کنڈیشن دس منٹ میں ہی اتنی خراب ہوئی میرا گلہ اندر سے بند ہونا شروع ہو گیا میرا ایسے جیسے تھا جیسے ساری اندر سے پھولنا شروع ہو گئی میرے ہاتھ سویل ہو کر پھٹنے والے ہو گئے تھے دس منٹ میں اتنا گولی نے گدہ رییکشن کیا کہ مجھے فوجی طور پر بچوں کو امیجنسی لے جانا پڑا مہاں جا کر انجیکشن وغیرہ لگے ڈریپ لگی تب جا کر کہیں میری طبیعت میں کچھ صدار آیا تو آپ لوگ میری لیے بہت بہت دعا کیا کریں اور میں بھی آپ کو دیکھیں جی فرینڈز یہ ہے میری پرنسز برڈے گرل تیار ہو گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے اللہ تعالی اللہ میری بیٹی کو نظر بات سے بچائے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کے چینل کو بھی بہت بہت پیار دیا کریں ٹھیک ہے تو اب کھانا کھانا تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا یمی اور ڈیلشیس سا ڈینر آج کا یہ ہے مچھلی وہ سامنے چائنیز رائز پڑے ہیں ساتھ ہم نے لائی تھی مٹن کڑا ہی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی سب کے دسترخانوں پر ایسی ہی برکت ڈالے اور ایسی ہی رونکیں بنائی رکھے اور رزق میں اضافہ کرے آپ سب کے تو یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی بھی کام کرتی ہوں گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹے چھوٹے مومنٹ جو ہم گھر میں مناتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب تک آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر لیتی تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہے دورا سا ہے کچھ بھی کرنے والی ہوتی ہوں تو جلدی جلدی ویڈیو بناتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے میری شہزادی بیٹھی دوسری فجر عاصم صاحبہ تیار ہو گئی ہوئی ہے بعد میں سیلفی سیشن چلے گا اور سموکی صاحب بھی بیٹھے ہیں سائیڈ پر اپنا کھانا انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی پڑھیں بسم اللہ تو جی یہاں فرینڈز دیکھ لیں آپ یہ جو مشل نے ڈیزائننگ یہ ازدفہ کپڑے سٹیچ کی ہیں اس میں سے کچھ ڈیزائننگ دیکھ لیں ویڈیو اتنی کلیر اور اتنی اچھی نہیں بنی کیونکہ میری تبیہ ٹھیک نہیں تھی تو بس میں نے اس نے سٹیچ کر دی ہے جب کپڑے کر چکی تو اس نے کا ممہ بنا لیں چھوٹی سی کلیپ اور کسی نے تفصیل سے کچھ جاننا ہوگا وہ میری بیٹی نے ماشاءاللہ سے ڈریس ڈیزائننگ کا کورس کیا ہوا ہے ساتھ وہ پڑھ بھی رہی ہے ساتھ کپڑے سٹیچ کرتی ہے ساتھ آفس بھی جاتی ہے بہت ماشاءاللہ ہارڈ ورکنگ ہے میری بچی تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر نیکسٹ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور کل میں نے اپنی انسٹا پر سٹوری شیئر کی تھی اور کہا لکھا تھا ساتھ کہ آپ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں تو میرے کچھ فرینڈز نے میرے کچھ بہن بھائیوں نے انہوں نے مجھے وہاں سٹوری پر کمنٹ کی کر کے پوچھئے کچھ سوالات تو میں ان کے جوابات دینا چاہوں گی ایک کوئی جی ہے میرے بھائی میرے کوئی ریحان شیخ کے نام سے کوئی ہیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیار کسے کرتی ہیں تو ڈیر بچوں میں سیلیکشن کرنی کے پیار کسے کرتی ہوں باں باپ کو تو اپنے سارے بچے ہی ایکوالی پیارے ہوتے ہیں کوئی کسی ادا کی وجہ سے کوئی کسی ادا عادت کی وجہ سے تو ماں تو اپنے بچوں میں کبھی چوز نہیں کر سکتی کہ وہ کس سے زیادہ پیار کرتی ہیں میرے الحمدللہ میرے سارے بچوں کے ساتھ ہی بہت پیار ہے بہت فرینڈلی ہوں میں بہت دوستوں کی طرح رہتی ہوں تو باقی یہ رائے تو میرے بچے ہی دے سکتے ہیں کہ میں ان میں سے کس سے کتنا پیار کرتی ہوں یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں میں اب اپنے موں سے کیا بتاؤنگی کیا بتاؤں کہ میں بچے کس سے زیادہ پیار کرتی ہوں کیونکہ میں تو سب سے ہی بہت پیار کرتی ہوں اور انہوں نے پوچھا تھا جی کہ آپ کی شادی غیروں میں ہوئی ہے کہ اپنوں میں تو ڈیر میری شادی غیروں میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ان کا اگلا question تھا جی کہ آپ کی شادی arrange marriage ہے کہ love marriage ہے تو dear میری arrange marriage تھی اور اس کے علاوہ کسی نے پوچھا کہا ہوا تھا کہ جی رائے دی تھی بہت خوشی ہوئی مجھے کہ انہوں نے رائے دی کہ آپ کے vlog میں cooking اور shopping کے علاوہ اور کچھ بھی share کیا کریں daily routine تو میں dear انشاءاللہ آپ کی بات پر غور کروں گی تو انشاءاللہ next کوشش try کروں گی کہ میں اور بھی چیزیں اپنے vlog میں share کروں آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو امید ہے آج کا vlog اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا طبیعت خراب میں بھی میں نے آپ سے کوشش کی کہ میں آپ سے رابطہ کرسکوں انٹریکٹ کرسکوں تو آپ vlog اچھا لگے تو like share and comment ضرور کر دیجئے گا اور نہ اچھا لگے تو پھر بھی like share and comment ضرور کیجئے گا جس سے میرا دل خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو باقی چینل کو بھی subscribe کر لیں جلدی جلدی ٹھیک ہے اور میرے انسٹا پیچ کو بھی follow کریں اور آپ وہاں ریلی ڈی ایم میں جو چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی question آپ کریں گے اس کا جواب میں انشاءاللہ try کروں گی ڈی ایم میں دوں اور اگر نہیں وہاں نہیں دوں تو پھر vlog میں میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گی جو آپ چاہیں آپ میری family ہیں جو مجھ سے چاہیں پوچھ سکتے ہیں تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا سردی سے محفوظ رہیے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو نیکس ویلوک کے ساتھ تب تک کے لئے دوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ